ایک گروہ اپنے آس پاس ایک بدھ شیطر استعبت کرتا ہے جین شاستروں کے انوصار جب کوئی وکتی پربودھ ہوتا ہے تو اس کے چاروں اور ایک بدھ شیطر بنتا ہے جو چوویس میل کے دارے میں فیلا ہوتا ہے اسے جاننے کے لئے انہوں نے کافی ویجیانک درشتی کون اپنایا ہے کوئی بھی وکتی جو کھلے مند سے اس بدھ شیطر میں پرویش کرتا ہے اسے کچھ عدبودھ اور پہلے کبھی نہ محسوس کیے گئے انوبہ ہوتے ہیں لیکن یہ سب تب ہی سمبغ ہے جب وکتی تھوڑا سمبیدن چھیل ہو تو اس کو بجھ کی ہونے کا آبھاس ہوتا ہے جب تم کسی گروہ کے پاس چاہتے ہو اور بیتر سے اگر تمہارا جھکاو نہیں جھکنا صرف ایک ویائیام ہے اس میں ہریدے نہیں تو اس میں پریم بھاو نہیں تو تم اس گروہ کو محسوس نہیں کر سکتے بہت سمبیدن چھیلتا چاہیے صادق بننے کا عرض ہے کہ تم اپنے سبی بچاپ کو چھوڑ رہے ہو تم ترکوں سے پار جانے کے لئے تیار ہو کہ تم نے اپنی کھڑکیاں اور دروازے اس پربو کے لئے اس گروہ کے لئے کھول دیے ہیں بس اتنا ہی یہ تمہاری عرض سے ایک سنکیت ہے کہ تم تیار ہو کہ تم سمبیدن چھیل ہو سوکار بھاو میں ہو اور اپلپد ہو اور اگر تم نے یہ شرط پوری کر دی تو پربو تمہارے جیون میں گھٹنا شروع ہو جاتے ہیں صادق ہونے کا عرض بس اتنا ہی ہے کہ تم اس گریس اس آشروات کو سوکار کرنے کے لئے تیار ہو اوڑ جا یہاں ہے یدی کچھ چوک رہا ہے تو وہ تمہاری اور سے جب صادق کی گھٹنا گھٹتی ہے تو وہ اس بجھ شیطر کو محسوس کر سکتا ہے اور پھر اس گروہ اس عیشور کے ساتھ جوڑنا بہت آسان ہو ساتا ہے وہ آنکھیں جو ابھی تک صرف سنسار دیکھ سکتی تھی اب ایک نئی درشتی ملی سب تم پر نربھر ہے کتنی تیاری تم دکھاتے ہو پرنام